بسم اللہ الرحمن الرحیم تو جی کیسے ہیں آپ سب امید ہے کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے ویلکم ٹو میوٹیوب چینل آج کی ویڈیو میں ہم نے بڑی زبردست چیز لے کے آئے ہیں اور آپ لوگوں کو مازہ بھی آئے گا ویڈیو دیکھنے کا کیونکہ ویڈیو بڑی انٹرسٹنگ ہے تو آج ہم بنانے جا رہے ہیں جو وہ بنانے جا رہے ہیں ایک ڈیکوریٹ پیس اور وہ بھی اپنے گھر کے کبار سے کبار سے کبار مینز آپ کو پتا ہوگا کہ گھر کی فعال تو جتنی بھی چیزیں ہوتی ہیں ہم کباری والا کا ویٹ کر رہے ہوتے ہیں جی آئے تو ہم ان کو ساری چیزیں دے تو اکثر ہم لوگ جو ہے وہ بوٹلز وغیرہ لے کے آتے ہیں جیسے کہ کول رنک وغیرہ ہمارے گھر میں آتی ہے اور ہم اس کی جو بوٹل ہوتی ہے وہ ہم پھینک دیتے ہیں لیکن ان کی جو بوٹلز ہوتی ہیں بڑی کام کی ہوتی ہیں اور آپ لوگوں کو آج بوٹل سے ایک ڈیکوریٹ پیس جو ہے وہ بنانا بتاؤں گی اور آپ کے ساتھ شیئر کروں گی امید ہے کہ آپ لوگوں کو یہ ویڈیو پسند آئے گی اگر ویڈیو پسند آئے تو چینل کو سبسکرائب کر دیجئے گا اور ویڈیو کو بھی لائک کر دیجئے گا اچھا یہ دیکھیں میں نے آپ لوگوں کے سامنے ایک بوٹل لی اور اس کو میں نے اوپر سے اس کا جو ریپ پر لگا ہوتا ہے وہ میں نے ہٹا دیا تھا پہلے ہی اور اس کے بعد میں نے جو ہے اس کو کٹ لیا درمیان میں سے اور میرے گھر میں ایک وہ پڑا ہوا تھا فلاور تو میں نے اس فلاور کو لیا اور فلاور کو لے کر میں نے اس طرح سے کٹ کر اس کی ٹہنی کو جو ہے نا وہ اچھے سے یہ جو ہے وہ چپکالی شیٹ اور یہ شیٹ آپ کو بڑی آسانی سے مل جاتی ہے یہ فینسی شیٹ ہوتی ہے آپ کو مارکیٹ سے جیسے کہ وہ جو ہوتے ہیں مارکیٹ کی شوپ ہوتی جہاں سے بکس بغیرہ ملتے ہیں بک ڈیپو وہاں سے آپ کو یہ آسانی سے مل جاتی ہے یہ شیٹ اور وہاں سے آپ بائے کر لیں اور آپ اپنے ہی ہاتھ سے اپنے گھر کو بڑا اچھا ڈیکوریشن کر سکتے ہیں آپ کو باہر سے ڈیکوریٹ پیس بائے کرنے کی ضرورت ہی نہیں ہے مطلب یہ جو پلاسٹر کی بہت لے ہوتی ہے ان سے ہم بڑے اچھے سے اپنا گھر جو ہے نا وہ اچھے سے سجا سکتے ہیں ہم مطلب اگنائزر بنا سکتے ہیں کافی سا اگنائزر ہم ہر قسم کے اگنائزر اگر ہمیں آتے ہیں تو بنا سکتے ہیں اگر نہیں آتے تو یوٹیوب پہ دیکھیں آپ کو بڑی آسانی سے آ جائیں گے ہر کام جائیں وہ ہم ماں کے پیر سے نہیں سیکھ کے آتے کچھ کام ایسے ہوتے ہیں جو ہمیں خود سیکھنے پڑتے ہیں اور کوشش کیا کریں کہ کسی بھی کام کو زیادہ سیریس نہ لیا کریں یہ نہ کہاں کریں کہ یہ ہمیں نہیں آئے گا یہ اس طرح کوشش کیا کریں کہ آپ سیکھنے کی کوشش کریں اور آپ کو ہر کام آ جائے تو سیکھنے کی کوشش کریں کیونکہ جو علم ہوتا ہے نا وہ انسان کو ہر چیز کا ہونا چاہیے چاہے کوئی بھی کام ہو جس میں سٹیچنگ آ جاتی ہے اور گھر میں ہم لیڈیز تو فری ہوتی ہے تو ہمیں چاہیے کہ ہم نئی نئی چیزوں میں انٹرسٹڈ ہوں اور نئی نئی چیزیں سیکھنے کی کوشش کریں مجھے بھی یہ اتنے خاص نہیں آتے تھے بچپن میں بنایا کرتی تھی کچھ تھوڑے بوتے تو ابھی میں نے نا پھر سے سٹارٹ کیا ہے فری ہوتی ہوں گھر میں تو میں نے سوچا چلو ایک چینل بناتی ہوں روز پہ یہ سب کرتی ہوں یہ دیکھیں کتنا اچھا ڈیکوریٹ کر دیا میں نے اس کو اور یہ میرے پاس لیس پڑی تھی کپڑوں والے جو گھر پہ ہم آپ کو پتہ زگ زگ لگاتے ہیں وہ ہی لیس پڑی ہوئی تھی اور یہ میں نے اس کے ساتھ اٹیش کر دی مطلب آپ اپنے مائنڈ سے کچھ بھی کر سکتے ہیں آپ کے پاس اگر ضروری نہیں ہے یوٹیوب سے آپ دیکھ رہے ہیں کہ یہ چیزیں تو ہمیں وہی چاہیے آپ اپنے پاس سے اپنی ڈیزائننگ کریں آپ کو اچھی بھی لگے گی آپ کا ٹائم بھی پاس ہو جائے گا تو میں ہمیشہ ایسے کرتی ہوں میں زیادہ تر اپنے پاس سے اپنی ڈیزائننگ کرتی ہوں تو آپ بھی کوشش کیا کریں کیونکہ گھر میں فری بیٹھ کے کرنا بھی کیا ہے چلو ایسے ہمیں سیکھنے کو بہت کچھ مل جاتا ہے یہ دیکھیں کتنا اچھا ڈیکوریٹ ہو گیا یہ اور بڑے مزے کا لگ رہا تھا یہ جب میں نے ابھی تیار کیا تو کوئی بھی یہ نہیں بھو رہا تھا کہ مطلب بھائی آئے کام سے تو وہ دیکھ رہا تھا اور مجھے بھو رہا تھا کہ یہ شیشے کا ہے تو سب کو یہ لگ رہا تھا کہ یہ کانچ کا ہے تو یہ میں نے بوتل سے تیار کیا اور آپ بھی اس طرح سے اپنے گھر میں کر سکتی ہیں اور آپ ہمیشہ یہ سوچا کریں کہ اگر میں کر سکتی ہوں تو آپ کیوں نہیں کیونکہ ہم لڑکیوں کو ہمیشہ چاہیے کہ ہم اپنے کوئی نہ کوئی کام سیکھتی رہے کہ کسی نہ کسی ٹائم پر ہمارے کام آ جاتا ہے اچھا یہ دیکھیں بلکل اچھے سی یہ تیار ہو گیا اور اتنا مزے کا یہ تیار ہوا تھا مطلب بڑا زبردست لگ رہا تھا اس میں کمی تھی لائٹ کی میرا دل چاہ رہا تھا کہ میں اس کے اندر لائٹ اٹیچ کروں لیکن میرے پاس تھی نہیں اور پوسیبل بھی نہیں تھا کیونکہ یہ چانک بیٹھے بیٹھے میں نے بنا لیا تو انشاءاللہ آگے میں آپ کے ساتھ اس طرح کے اور کتنے سارے جو ایگونائزر شیئر کروں گے اور گھر کو کیسے ڈیکوریٹ کرتے ہیں آپ کے ساتھ یہ بھی شیئر کروں گی تو یہ تھی میری آج کی ویڈیو امید ہے کہ آپ لوگوں کو آج کا جو میرا بھی لوگ ہے وہ پسند آیا ہوگا تو اگر آج کی ویڈیو آپ لوگوں کو پسند آتی ہے تو پلیز چینل کو سبسکرائب کر دیں بیل آئیکن کو کلک کر دیں تو ملے گی انشاءاللہ نیکس ویڈیو میں تب تک کیلئے اللہ حافظ اپنا اور اپنے پیاروں کو خیار رکھیں اور اللہ حافظ